اسلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل حاجیوں کی اموات میں ایک دم سے خوفناک حد تک اضافہ ایک دن میں ٹوٹل تعداد جو ہے ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ابھی تک درجن و افراد لا پتہ ہیں لاشے کہاں غائب ہو گئیں لاشے ان کے پیاروں کو کیوں نہیں مل رہی ہیں لوگوں کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے لاکھوں لینے کے بعد کوئی فیسلیٹی موجود رہی تھی پاکستانی حاجیوں نے وطن واپسی پر ہر طرح سے ہر چیز کا پول کھول دیا ہے ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے ویسے تو ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے لیکن اس بار گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے اموات کی خبریں سامنے آ رہی تھی لیکن جب حاجیوں نے واپس آنا شروع کیا اور انہوں نے وہاں سے ویڈیوز بنانا شروع کیا اور بتانا شروع کیا کہ یہ گرمی تو آتی جاتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے یہ اموات ہوئی ہیں ناکس کارکردگی کی وجہ سے ناکس انتظامات کی وجہ سے اور ایک ایک جگہ پر جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو ٹھونستی آ گیا جس کے وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں بھی دشواری ہونا شروع ہو گئی تھی اے فی کے مطابق اس سال حج کے دوران اموات کی تعداد بارہ سو چھبیس جو ہے وہ ہو چکی ہے جس میں اٹھاون پاکستانی شامل ہے اموات کا سلسلہ جو ہے وہ مزید بڑے گا تجاوز بھی کرے گا یہ بھی انہوں نے کہا ہے وطن واپسی پر حاجیوں نے دردناک انکشافات کی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ڈی کیٹیگری میں سفر حج کی سعادت حاصل کر رہے تھے حکومت نے اس کے لیے فی حاجی بارہ لاکھ پاکستانی وصول کیے مینہ کے جس خیمے میں سرکاری وعدے کے مطابق صرف چالیس افراد کا انتظام تھا وہاں جو ہے سو افراد کو ٹھونس دیا گیا وہاں سونی کی جگہ تھی نہ بیٹنے کی نہ مناسب تعداد میں کولر تھے نہ پنکھے تھے پانی نایاب ہو چکا تھا ٹوائلٹس کا حال نہ قابل بیان تھا سانس لینے تک میں دشواری ہو رہی تھی پراپر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے فیسیلٹیز کی کمی اور دھوپ میں بلا وجہ جو ہے وہ لمبے سفر کی وجہ سے ہادی سڑکوں پر مرنا شروع ہو گئے ان کی دیڈ بارڈیز اتنے عرصے تک وہاں پر پڑی رہی ہیں اور بڑے ہی بری حالات وہاں پر ہیں یہ وہ بتا رہے ہیں جو لوگ حج کر کے آ رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پر پاکستان سے بڑے سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو خود تو کہیں گئے نہیں ہیں یہی پر بیٹھے ہوئے ایسی بارے کمروں میں اور کہانی سنا رہے ہیں کہ جی ایسا تو نہیں ہو رہا آپ لوگ غلط بیانی کریں وہ بھائی ہم غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں آپ کو ویڈیوز دیکھنی چاہیے جو لوگ وہاں سے بنا رہے ہیں جس تکلیف اور کرب میں وہاں سے آئے ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں تو انتظامات کیوں نہیں دے رہے اگر وہاں حکومتی نمائندے ہوتے ہیں اور وہ سعودی کمپنیوں کے ساتھ تیشدہ شرائط کی خلاف ورزیوں کا بروقت نوٹس لیتے ہیں اور تین چار روز پہلے سے آکر خیموں اور انتظامات کا جو ہے وہ خود جائزہ لیا جاتا تو صورتحال مختلف ہوتی ہے اگر پاکستانی نمائندے چالس کے خیمے میں ایک تالس حجاج کو بھی جو ہے ڈالتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ بد نظمی ہے بد حالی ہے اور حجاج کی پریشانی دیکھ کر جو ہے سب اس وقت پریشان ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی افسر تھا نہ کوئی رضاکار کس سے شکایت کرتے ہیں پاکستان سے جو گئے ہوئے موون رضاکار ہیں اپنا اپنا حج کرنے میں مصروف تھے یہ ان کی جانت سے کہا گیا ہے جو اس وقت حج کر کے واپس آرے ہیں فرائٹس پاکستان آنا شروع چکی ہیں وزارتے مذہبی امور کے فیس بک پیج پر سینگ پڑو پاکستانی حجاج نے لکھا ہے کہ انہیں منہ سے عرفات وہاں سے مزدلفہ اور میدانے مزدلفہ سے واپس منہ میں جو میں رات تک تیشدہ شرائط کے مطابق کوئی ٹرانسپورٹ جو ہے فراہم نہیں کی گئی وہ دھوپ میں پیاس کی شدت سے تڑپتے ہوئے نہ جانے کیسے منہ سے عرفات پہنچے پانی کا انتظام نہیں تھا ہم سے جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی وہ پولی نہیں کی گئی بعض ویڈیوز کے مطابق گرمی کی شدت سے دم توڑ گئے تھے وہاں پر ان کی لاشے جو ہیں وہ بہت دیر تک تپتیوی گرمی میں جو ہے سڑک کے کنارے پڑی رہی ہیں کوئی وہاں پر پوچھنے والا نہیں تھا عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق زیادہ رمواد گرمی کی شدت کیا گرمی سے ہوئی پیچیدگیوں کے باعث ہوئی ہے تو جو لوگ واپس آ رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ حالات انتہائی خراب تھے خوفناک تھے اور جو چالیس کا خیمہ تھا وہاں پر جب آپ سو بندوں کو ٹھوس دیں گے تو ڈیفینیٹلی سپوکیشن ہوگی اتنی شدید گرمی اس کے بعد سپوکیشن جائے گا ان کو خود لینا چاہیے تھا دوسرا ایک ہزار سے ہزار وات ابھی تک رپورٹ ہو چکی ہیں بارہ سو چھبیس رپورٹ ہو چکی ہیں اور اس میں بڑھنے کی بھی جو ہے اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو لوگ جن کے پیارے ابھی مسنگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جو مسنگ ہیں ان کو ہم کہاں ڈھونڈیں کیسے ڈھونڈیں کیسے رابطہ کریں اور کوئی انتظامات ایسے نہیں ہیں کہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو ڈھونڈنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا سکے سینکڑوں لوگ جو ہیں جب وہاں پر شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی وہیں پہ تتفین کر دی گئے یہ کچھ لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے پیارے وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کی تتفین ہو چکے ہیں اللہ اللہ جی ہم سب پر اپنا کرم کرے رحم کرے اور ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ رہے ہیں آمین سمامی